ایک آدمی تھا اسے اپنے رب پہ بہت یقین تھا جب بھی اس پہ کوئی پریشانی تکلیف آتی تھی تو وہ یہی سوچ کے خموش ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے بہتر کرتا ہے ایک دفعہ وہ سمندر میں کشتی کے بے کہیں جا رہا تھا سیار کے لئے کہ چانک ایک بڑی لہر آئی اور اس کی کشتی ڈوب گئی اور ڈوبتے دوبتے اس کے بے اس پاس سیفٹی جیکٹ بھی تھی وہ تیارتے تیارتے جزیرے کے اوپر پہنچ گیا تو اس نے پھر بھی سوچا کہ اللہ جو کرتا ہے میرے لئے بہتر کرتا ہے چار پانے دن گزر گئے تو اس کے پاس کوئی شخص نہ آیا چاروں طرف پانی ہی پانی تھا جزیرے کے اپاس کچھ درخت تھے تو اس نے ان درختوں سے ایک جھونپڑی بنائی اور پتوں سے اس کے چھت بنا کے وہاں پہ رات گزاری اور ایک دن ایسا ہوا کہ چانک بادر برسے اور بجدی گرجی اور بجدی جی گرجنے کی وجہ سے جھونپڑی میں آگ لگ گئے تو اس بندے کو امان میں تھوڑی سی خرل آئی وہ ناشکرہ ہو گیا اس نے کہا یہ کیا ہو گیا پھر اس نے دیکھا کہ ایک سرف سے آوازیں آ رہی تھی بھائی ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ وہ ان کے پاس کہا کہ تم لوگ کیوں ہوں میں کہا آپ کو نہیں پتا جب سممدر میں اس طرح کوئی آگ لگاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی مدد کیلئے پکارتا ہے تو اس بندے نے آسمان کی طرف دیکھا اور اور کہا یہ اللہ تیرا شکر ہے اس بات کا اس کہانی کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں کبھی بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل کوئی پریشانی آئے تو ہمیں اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ پاک جو ہمارے لئے بہتر کرتا ہے وہ ہمارے لئے بہتر ہوتا ہے چاہے اس میں ہمارا نقصان کیوں نہ ہو اب دیکھو نا اس نے اللہ پاک کی طرف سے آگ لگی ویسے اس کے پاس کوئی بھی نہیں آ رہا تھا جیسے جھوپنی کو آگ لگیں تو اس کے پاس مدد کے لئے لوگ پہنچ گئے تو میرے بھائیو زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو صبر سے کام کرنا سیکھو اپنے رب پر یقین کرو اپنے ایمان کو پکا کرو صرف سے کام کرنا ہے چاہے کرنا ہے ڈس Schوہ ڈس